ہوا جس طرح کے پرنام آئے ہیں اس کے اوپر سب ہی بھائی بات کرنا چاہتے تھے تو اس کے لئے ہم نے سوچا کہ ایک بار ایک ہی ساتھ بیٹھ کر وہ چرچہ کیلے کر لی جائے سیکنڈ یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کل سے ایک نیا کام وہ جو ایک کنگنا رناؤت والا معاملہ پورے دیش میں ابر کر آ رہا ہے اس پہ بھی وہ جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو ہم یہ سمجھتے سے دونوں فورم کو اس کے اوپر بھی ایک پریس کانفرنس کے سامنے آ کر پریس کے سامنے وہ بات کلیر کر دی جائے اور سب ہی کو پتا چل جائے کہ ہمارا سٹینڈ کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے میں وہیں سے بات شروع کروں گا چناؤ کا معاملہ تھا جو دیکھئے پچھلے دور میں پچھلے دونوں ترم جو گزرے ہیں ہمارے ساتھ وہ ایسا رہا ہے کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کو بیجے پی کو جس طرح کا بہومت ملتا رہا ہے اور انہوں نے اس بہومت کا جو نجائج فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے دیش کو جس طرح ایک طرح کا اپنی گریپ میں لینے کا پریاس کیا دیش کے ساتھ ترے ترے کی بین سافیاں کی ان کا پرنام ہے کہ اس بار جو ہوا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار چار سو پار کی باتیں کر رہے تھے لیکن وہ کہاں پہ بی جے پی سمیٹ کے رہا آگئی کہ وہ دو سو چالی پہ آگئی سپسٹ بہومت بھی نہیں مل رہا اب ان لوگوں کو جن کی پچھلے سمیے میں دن کے ساتھ ہشیاریاں چلاکیاں کرتے رہی ہمارے یہ نیتہ سہبان اب انہی کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنی بھگل میں بٹھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں بیٹھ جاؤ آپ یہاں بیٹھ جاؤ ہمیں ایک بار پھر موقع اگر مل جائے تو تو ایک تو یہ بات ہے کہ پورے دیش کو اس بات کا دیش نے احساس کروا دیا بھاڑپا کو کہ بھائی ایک سمیں آتا ہے اس سمیں میں لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا موقع مل جائے آپ نے بہت سمیں اپنے من کی بات رکھ لی ہے اب لوگوں کے من کی بات اب وہ سمنے آئی ہے جو چار سو بھی بات کرتے کرتے تین سو تین پر بھی نہیں رہے اور وہاں پہ گھٹ کر کہاں پہ آگئے دو سو چالیس کے اوپر ہیں اور اس میں اگر اور بھی جان دو گئے تو جو یہ کسان اندولن ہوا اور کسان اندولن میں پھر سے آپ کا سب کا دھنیوات کرتا ہوں آپ پوری پریس نے جس طرح سے ہمارے سات ہوئی بے مصابی ہمارے اوپر ہوئی دکہ شاہی کو پوری دنیا کے اندر وہ ہماری بات کو لے کر آپ گئے اور اس کے بعد مدیم سے پورے دیش کو یہ جاگریتی ملی کہ دیکھئے اتنی بربرطہ سے کسان شہید کر دیا گیا پانچ کی آنکھیں چلی گئی چار سو تیتیس جکمی ہو گئے تیس پیتیس ٹریکٹر توڑ دیئے وہاں جب ٹریکٹر توڑے جا رہے ہیں کس طریقے سے وہ وہاں پہ مدد تھپیاں ماری جا رہے ہیں کس طریقے سے بولا جا رہا ہے وہ پورے دیش کو آپ سب نے دکھا ہے اس کے لیے میں پھر سے آپ کا اپنے دنیا بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پوری کی پوری سینیریو جو ہوا اس سمیے کی گھٹنا کرم ہوا اس کو دھیان میں پورے دیش نے رکھا اور ان کو سزا دینے کا کام کیا پچھلے سمیں میں انہوں نے یہ بھی پریاس کیا پولرائیزیشن کا بھی پریاس کیا پنجاب کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے جا جیمیدار ورسے ایسی ایسٹی کرنے کا بھی پریاس کیا لیکن لوگوں نے یہ سمدھ لیا تھا کہ ہمارا بڑے بڑی لمبی لڑائی لڑنے کے بعد جو ایک ایک مجدور کا قانون بنا تھا کہ آر گھنٹے کام کرنے کے بعد اس کو مجدوری مل جائے گی آپ نے اس کو بھی توڑ کر جس طریقے سے وہ کوڈ لے کر آئے چار کوڈ لیبر کوڈ لے کر آئے اور کہ سب مجدوروں کو بارہ گھنٹے کام کرنا پڑے گا اب مجدور پروٹسٹ نہیں کر پائیں گے وہ سب باتوں کو مجدوروں نے سمجھا اور ان کی وہ پولرائیزیشن کی کھٹنا جو جو ان کا پریاس تھا وہ چل نہیں پایا تو میں ایک بات آپ کے دھیان میں لانی چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پورا اس کو دیکھو گے چیک کرو گے پچھلے سمیں ان کو جو ہمارے گرامین کشیتر تھے پنجابی میں پینڈو علاقے وہاں سے دو سو شکتیز ایمپی ان کے جیتے تھے پچھلے سمیں اور اس بار گرامین کشیتروں کی جو سیٹیں تھیں وہاں سے ان کو ایسا ہوا کہ کہ ہتر ایمپی ان کے ہارے اور کیبل وہاں پہ ان کے ایک سو پیسک باقی رہے وہ اس کی وجہ کیا ہے کسان اور مجدور کے ساتھ جس طریقے سے گاؤں میں بستا کون ہے زیادہ مجدور اور کسان بستا ہے ان کے ساتھ بین صافیہ جیسی ہوئی انہی کا پرنام ہے کہ لوگوں نے ان کو سجا دینے کا کام کیا اور دوسری بات ہے یہ جو اندولن ہوا اس اندولن کے بعد شبکرن کی اشت پلش یاترہ آپ سب کے سہیجوگ سے پورے دیش میں نکالنے کا ہم نے پیاس کیا لیکن یہ بات ضرور دھیان میں رکھنے والی ہے جہاں جہاں پہ یاترہ ہو پائی وہاں وہاں پہ اس کا اثر دیکھئے کیسا رہا ہریانے کے اندر پچھلی بار دس کی دس سیٹیں دیں ان کے پاس اور اس بار وہاں پہ یاترہ نکلی اور اس جاترہ کا یہ پرباورہ کے دس کی بجائے پانچ رہ گئی ہاں اس کے بعد یوپی میں یہاں پہ یہ اپنا گھر مانتے ہیں وہاں پہ بھی تیتالی چتالی سیٹوں کے اوپر ان کو ہار کا سم نہ کرنا پڑا اور راجستان کے اندر بھی بہت ساری سیٹیں لگ بگ آدھی کے قریب سیٹیں ان کو گوانی پڑی ہیں اسی طریقے سے تامل نادو کے علاقے میں وہاں پہ انہوں نے بھی اس جاترہ کو پورے جور سے نکالا یہاں پہ بی جے پی کا پورا جور لگا ہوا تھا کہ ہم اس کو کور کرنے کا پریاس کریں گے لیکن وہ نہیں کر پائے سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسان اندولن کی جو اندولن کے اندر لوگوں کے اوپر جو اس طرح کی انہوں نے گولیاں چلائی گئی جس طرح کے اتھرو گئے اس کے گولے داگے گئے اس کا پرباہ پورے دیش کے لوگوں نے اب اس چناؤں میں نرازگی ظاہر کی ہے اگلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھئے اس کے اوپر باقی بات ڈیٹیل سے ہمارے ساتھی بتا دیں گے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کل سے جو دوسرا ہمارا مدہ ہے جس کے اوپر ہم بات کرنی چاہ رہے ہیں وہ ایک لڑکی پنجاب کی لڑکی ہے وہ کلویندر کور چنڈیگر ائرپورٹ کے اوپر جس طریقے کیس کا وہ دکھایا گیا ہے میڈیا کہ کنگڑا اور ناؤچ کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی ہوئی تھپڑ مارنے کی بھی بات آئی ہے اس پوری کی پوری کہانی کے اوپر اگر اگر جات مارو گے تو اکل ہی میرے ساتھ بھاجپا کا ایک نیتہ حرجیت گریال ایک چینل کے اوپر ڈیبیٹ میں تھا وہاں پہ انہوں نے مانا ہے بعد میں کہانی جو گھڑیں گے وہ ستہ میں ہیں ستہ داری لوگ جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ اصل مدہ یہ تھا کہ موبائل اور پرس جب چیکنگ ہوتی ہے تو وہ آپ بھی سب نے ائرپورٹ پر گئے ہوگے بہت سواروں سبھی نے صبر کیا ہوگا ائر میں اور وہاں پہ جب چیکنگ ہوتی ہے سب کا سمان نکلوار لیا جاتا ہے تو وہ اگر وہاں پہ ان ملاجموں نے ان کو روکا کہ بھائی یہ اپنا سمان یہاں نکالو اگر وہ سمان نکالنے کی بجائے وہ ان کے ساتھ اپنی دادا گری یا کہیں یا میں اس سے بڑھ کر اور بھی یہ بات کہوں کہ انہوں نے ایم پی بننے کے بعد اپنا وی ای پی کلچر والی بات جو کری اصل ڈسپیوٹ جگڑے کی وجہ یہاں پہ ہوگی جو میں مان رہا ہوں جیس طریقے کا ہرجیت گریبال جی کا وہاں پہ ڈیبیٹ پہ میرے ساتھ باتچیت انہوں نے رکھی اگر یہ ہوا تو مجھے لگ رہا کہ اس لڑکی کا کوئی دوش نہیں ہے اس کو کھا مکھا پسانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی نباہی ہے ڈیوٹی نباتے نباتے ہو سکتا یہ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو پتا ہے کہ کنگنا رناؤت کا جو جو ان کا پیچھلا ٹریک ہے جس طریقے کی وہ بولی بولتی ہے جس طریقے کی اس کی ورڈنگ ہے اس وہاں پہ ان کی کہا سنی ہوئی ہو اس کہا سنی کی وجہ وہ تھپڑ ہو اور اس کو بعد میں پیش ایسا کرنے کا پریاس کیا ہو کہ یہ تو یہ کہا گیا وہ کہا گیا انہوں نے وہاں پہ پتا نہیں کتنا کتنا ہوں کہاں پہ کچھ ہوا گا یہ سب انویسٹیگیشن کا ویسا ہے اس میں وہ چرچہ ابھی کرنی میرا کھیالا ٹھیک نہیں کہ اس سمیں کس سے پہلے کر رہے ہوں گے ہم ابھی یہاں سے پریس کانفرنس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ڈی جی پی صاحب کے ساتھ ہم دونوں فورم جا کر ملیں گے ان کو یہ بات کہیں گے کہ کسی طرح کا بھی اس لڑکی کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پریس کے مادین سین دیکھئے اگر وہ لڑکی کی بات کو بھی دھیان میں لے لیں کہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کسان اندولین کے دوران یہ کہا کہ جو لیڈیز آ رہی ہیں وہ سو سو ڈیٹر سو رپیہ لے کر آ رہی ہیں دو دو سو رپیہ لے کر آ رہی ہیں اگر وہ بات بھی اگر مان لی جائے تو ہماری ہی ایک ماتا نے ہماری ہی ایک بہن نہیں کیس ڈال رکھا ہے آج تک اس کے اوپر سمننگ تک نہیں ہوئی اگر آج آج تک اس کے اوپر سمننگ تک نہیں ہوئی تو پورے کے پورے سسٹم کی یہ گلتی ہے اگر اسی سمیں اس کے اوپر سمننگ ہو جاتی پرشاشن اسی تمہیں سرکار اس کے اوپر سنگیان لے لیتی کہ بھائی ایسا شبد بولنا ٹھیک نہیں ہے جو آپ ایک کمیونٹی کے لوگوں کے خلاب بول رہے ہو تو میرا خیال ہے آج یہ گھٹنا نا گھٹی اس کی جمعے دار اگر وہ سسٹم ہے وہ سرکار بھی ہے جنہوں نے ان کو کھلے چھوڑا کہ آپ جو چی چاہے بولو بول سکتے ہو اور آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کل سے انہوں نے اس کے لاشٹ میں انڈ میں انہوں نے کیا بولا کہ پنجاب کے اندر اتنک باد ہے یہاں پہ وقفادی ہے یہ پھیل رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے آپ میڈیا والے سبھی بھائی بیٹھے ہیں کبھی کبھی دکھا پنجاب کے اندر کو یہ تنک باد جیسی بات سبھی پنجاب کے اندر ہندو مسلم سکھے عیسائی سب مل کر ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ایسے پنجاب کے اندر آ کر پولرائیزیشن کر کے لوگوں کو دیش کو ایک رکھنے کا دعویٰ کرنے والی پارٹی اس دیش کے اندر یہ جہر اگلنے کا جو کام کیا میں یہ چاہوں گا کہ ان کے خلاف ایس طریقے کی بولی بولنے کی وجہ میں وجہ کے اس کارن مقدمہ درج کرنا چاہیے ہماری ہائی کورٹ کو ہماری سپریم کورٹ کو ترنت سنگیان لینا چاہیے کہ ایسی کو جب کوئی ایم پی بن جاتا ہے دیکھئے ایک کلاکار ہے کلاکار بھی ایک رول موڈل ہوتا ہے اس سے بھی لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں کلاکار کے جبان میں بھی ایسا نفرتی بیان نہیں ہونا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر جب وہ ایک میمبر پارلیمنٹ بن جائے دیش کی ایکتہ رکھنے کے لیے اس کے مرکندوں کے اوپر وجن آ جائے اس کی جمعہ داری بن جائے تب تو اس کو اس طرح کا کوئی بیان نہیں کر دینا چاہیے انہوں نے یہ بیان دیا بہت نندنیاں اور اس کے خلاف مطلب کاروائی کرنے کی جرورت ہم مانگ کرتے ہیں اس کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے آگے اس کے اوپر ہم اتنا ہی کریں گے آج ڈی جی پی صاحب کو ملیں گے نو طریقے کا ہم نے یہ رکھا ہے کہ یہاں چنڈی گھڑ میں محالی کے اندر جو گردوارہ امساب ہے وہاں پہ دس بجے سے لے کر گیارہ بجے تک ہم پورے سبھی سنکسن کٹھے ہوں گے اور ایک انصاب مارچ لے کر ایس ایس پی آفیس محالی کی طرف جائیں گے تاکہ کسی بھی طرح کا یہ ہم آپ کے مادن سے پورے دیش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی انیائے ہوتا ہے وہ تو لڑکی ہے جس نے کسانوں کی بات کی اگر بات کی ہے نہیں بھی کی تب بھی بینصابی کسی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے کے ساتھ ہم برداشت نہیں کریں گے اور وہ اس کو انصاب دلانے کے لیے ہم ایس ایس پی کو نو طریق کو وہ ہمیں اپنا مانگ پتر سنپڑیں کام کریں گے باقی آگے کی بات ہمارے کچھ لوگ خود دیتے ہیں کچھ لوگ تھپڑ دیتے ہیں مجھے معلوم نے کیا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں ایس چل کیا ہوا ہے میں دیکھوں گا اور بات کروں گا کسانوں کے جو اندولن تھا اس کو لے کے کہا تھا کہ سو سو روپے میں کسان وہاں بیٹھے ہیں تو کونسٹیبن نے کہا وہاں میں دی ماں بھی گئی تھی جا کے بیٹھے تھی اور آپ نے اس طرح سے اسٹیٹ ہی اگر وہ کونسٹیبن نے کہا ہے کہ ان کے ماں بیٹھے تھی تو یہ سچ ہے اور ماں کسان اندولن میں اگر اس میں شامل تھی اور اس کے اس ماں کے بارے میں کوئی غلط کرتا ہے تو وہ دیفنیٹلی لوگوں کو ایک من میں چیڑ آتی ہے سنتاب آتا ہے کرو داتا ہے لیکن اگر بودی جی کہتے کانون کا راج ہے تو کانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن ایک کونسٹیبن نے کانون لیا ہے اپنی ماں کے لیے بھارت ماتا بھی ماں ہے اس کی اور جو کسان اندولن پر بیٹھے تھے وہ بھارت ماتا کے پوتر تھے یا کنیائی تھی تو اگر کسی نے بھارت ماتا کا اپمان کیا ہے اور کسی کو گصہ آیا بھارت ماتا کا اپمان کیا تو مجھے لگتا ہے اس بارے میں سوٹنا چاہیے مجھے کنگنا کے بارے میں ہمدردی ہے وہ ابھی سانسد ہے سانسد کے اوپر اس وقار ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے لیکن کسانوں کا سنمان اس دیش میں ہونا چاہیے کسان کی کنیا ہو کسان کی پوتر ہو چاہیے کوئی بھی ہو لیکن لوگوں کے مند میں کتنا گصہ ابھی بھی ہے یہ سمجھ لینا چاہیے جیسے کی ممبئی میں کنگنا نے ممبئی کو پاکستان کہا تو لوگوں کا گصہ تھا کہ گصہ آنے کا عدکار صرف آپ کو نہیں ہے ہم کو بھی ہے کنگنا کو اپنی ہائی کمانڈ کو خوش کرنے کے بجائے اپنی تھوڑی ذمہ واری کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عودے پہ بیٹھی ہوئی ہے چاہیے وہ ایک ایک ایکٹرس تھی ایکٹرس ہونے کے ناتے بھی بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں جب آپ بے خدا باتیں آپ کرتی ہیں اور فالتو کی ٹپنیاں کرتی ہیں اس کا ریاکشن ہوتا ہے اب آپ کی مدر کو کوئی جو وہ شبد بولتے جو آپ نے دوسروں کی ماںوں کے لیے بولا تو مجھے نہیں لگتا آپ کو بھی اچھا لگے گا تو آپ کو جب اس کا بھوگتنا پیاؤ اس میں اپنی گلتی دیکھنے کے شرمندگی